موسیقی فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین آماباد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ایشیا میں گلف کنٹریز میں یورپین ممالک میں یونائٹی سٹیٹ میں جہاں جہاں بھی اس ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھا جا رہا ہے یا لائیو سٹریمین کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں یا جہاں جہاں بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید آمیر زاکر اور سنہ کمر کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز کی جانب سے پیش کردہ خصوصی افتار ٹرانسمیشن خسن رمضان آج بارہ رمضان المبارک ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے یقیناً تمام مومنین تمام مسلمان اپنے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلبگار کرتے ہیں اس مہینے میں بالخصوص سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ اس ماہ مقدس میں جو ایک ثواب کا ایک درجہ ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور یقیناً آپ تمام احباب تمام مسلمان ذوق و شوق سے عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ گھروں میں بھی جاری ہو ساری ہے اور مساجد میں بھی جو رونکے ہیں وہ قائم و دائم ہیں اور تمام جو مہینے ہوتے ہیں تمام مہینوں سے زیادہ اس مہینے کو افضلیت حاصل ہے اور چونکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے اس خاص مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے دل سے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے آج ہم شانِ اولیہ پر گفتگو کریں گے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی کیا شان ہے ان کی کیا عظمت ہے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے میں اپنے موزز مہمانوں کا تعرف کرواتا چلوں میں اپنے موزز مہمانوں کا تعرف کرواتا چلوں تلاوتِ کلامِ پاکِ رحمان کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ علی رحمان چشتی صاحب میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے نام ورناطفان جناب فضل سلطان مجدی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے شانِ اولیاء عظمتِ اولیاء آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکولر ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازہ ہے ملک پاکستان کے ہر کونے میں جا کے یہ اپنا جو دین کا فروغ دین کے لیے یہ محنت کرتے ہیں میری مراد جناب آصف اقبال فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا اور میں حافظ علی رحمان چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوتِ کلامِ پاکِ رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمار بحسبان والنجم والشجار يسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطُغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَدَعَنَا لِلْأَنَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِلَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے حافظ علی رحمان چشتی صاحب جو بڑے خوبصورت اور حسن انداز سے ہمارے قلوب و عزہان کو منور فرما رہے تھے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ایک بڑا خوبصورت ناتیا کلام ہے اس کے چاند اشار میں آپ کو تاتل لفظ میں بیش کرتا ہوں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے مدحت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے مدحت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبویں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ کی در پیش کرنے کے لیے مزارش کرتا ہوں جناب فضل سلطان مجدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاضری پیش کریں یہ سر ہے صدق نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدق نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدق نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے یہ سر ہے صدق نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے کے لیے یہ دل ہے یاد نبی سے سوارنے کے لیے یہ دل ہے یاد نبی سے سوارنے کے لیے زبان ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے زبان ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے کے لیے اور حیات عشق میں اُلکے گزاریے ایسے حیات عشق میں اُلکے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئے لہد میں اُتارنے کے لیے اور سکون ہی ہے مویار سر ذرا بتاؤ انے سکون ہی ہے مویار سر ذرا بتاؤ انے نبی کا ذکر ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے نبی کا ذکر ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے کے لیے سینوں کو ٹھارنے کے لیے اور میں اس یقین سے پردرود پڑھتا ہوں میں اس یقین سے پردرود پڑھتا ہوں سہارہ دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے سہارہ دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے کے لیے یہ سر ہے صدر کا نبی کا اتارنے کے لیے محمد پیوارنے کے لیے یہ تھی فضل سلطان مجردی صاحب جو بڑے خوشلہان انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کر رہے تھے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے شانِ اولیاء اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکولر جناب آصف اقبال فاروقی صاحب ان سے ہم سوال پہلا جو ہے وہ اپنی ٹرانسویشن میں ایڈ کہتے ہیں قبلہ مجی یہ بتائیے گا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے کیا مقام ہے ان کی شان کے اوپر جو ہے نا وہ روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و اللہ تعبات من تقیم والصلاة والسلام علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمیر کے اندر انشاءت فرمایا ہے جو میرے بندے ہیں ان کو دنیا دار کا کسی دنیا داری کا کل خوفی ہوتا وہ کسی دنیا دار سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان کے اندر میں ایک دو اشارت مجھ کر کے اس کے بعد ان کی عظمت اور ان کی شان کے والے میں اپنے مال کو کمل کرن ہوا کہ ہم کو آتا ہے صدا کرنا صدا کرتے ہیں ہم کو آتا ہے صدا کرنا صدا کرتے ہیں ان کو آتا ہے عطا کرنا عطا کرتے ہیں سبحان اللہ اور شاہد کہتا ہے کہ ان کے مدفن سے خوشبوے وفا آتی ہے واہ 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 آپ نے اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ ان کے مدفن سے خوشبوے وفا آتی ہے زندگی میں جو محمد سے وفا کرتے ہیں سبحان اللہ جو محمد سے وفا کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قبلہ شعر ہے کہ مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے صرف قیدِ غمِ دنیا سے رہا کرتے ہیں یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ جو بزرگ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اپنے عشق و مستی کا رشتہ انہوں نے جو جوڑ رکھا ہوتا ہے یہ جب دنیا کے اندر ان کی شام ان کی عزمت یہ ہے اس دنیا کے اوپر کہ جب یہ دنیا والے ان کو غمگین کرتے ہیں جب یہ دنیا والے ان کو پریشان کرتے ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمتی کو اپنے غلام کو اپنے اس قریبی محبت مصطفیٰ علیہ السلام سے جو محبت کرنے والا وہ شخص ہے اس کو کبھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام میں ترہا نہیں پڑا وہ چاہے یہ دنیا ہو یا قبر کی زندگی ہو یا حشہ کی زندگی ہو آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت سا واقعہ اپنے سامنے لگتا ہوں حضرتِ ایمان محسین علیہ رحمہ واقعہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا شاہ جی یہ آپ نے کب لکھا ایمان محسین علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھے ہیں بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں ایک وقت آیا کہ ان کو فالج ہو گیا اللہ نہ ان کا ہاتھ کام کر سکتا تھا نہ پاؤں کام کر سکتا تھا بڑے غمگین ہوئے پریشان ہوئے کہ میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی خدمت کی ہے ساری زندگی میں نے دنیا داروں کے قصیدے لکھے ہیں آج میرے کام آنے والا کوئی نہیں ہے اللہ غمگین ہوتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے حضور کرتے ہیں اٹھ نہیں سکتے تھے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عزت زبان پر آنے والا کلام ہے کہ مولا یا صلی وسلم دائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے محمد سید القاونین والسقالینی والفریقینی من غربین ما من آجامین مولا یا صلی وسلم دائمان آبداً على عبیبکا خیلی خلقی قلعینی حضور کی محبت کے اندر جب انہوں نے قصیدہ غردہ شریف لکھا تو بس اسی غمگینگی کی حالت میں پریشانی کی حالت میں کہ مجھے کوئی دنیا کے ساتھ مجھے دنیا دار کوئی جو ہے آج میری مدد کو نہیں پہنچنے والا زندگی کے اندر پہلی ناد لکھی امام مسلم اللہ الرحمن نے پہلی ناد لکھی قصیدہ غردہ شریف تو جیسی ناد لکھی ہے اس محبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ ناد لکھی کہ دنیا دار میرے کام آنے والا کوئی نہیں ہے صلو یار اسی دنیا اسی بادشاہ کو یاد کرتے ہیں جس بادشاہ کے لیے اس بادشاہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے جب انہوں نے قصیدہ غردہ شریف لکھا رات ہوتی ہے میرے بدینے کے تاجدار آ جاتے ہیں سبحان اللہ تو آ کر کہتے ہیں مسیری اٹھت جو تم نے ناد لکھی آج مجھے سنا امام مسیری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اٹھ نہیں سکتا میرے کریمہ علیہ السلام نے اپنا یاد اللہ والا ہاتھ اب ان کے جسم پر پھیرا اور امام مسیری اٹھ کے لٹھ جاتے ہیں کہا مسیری ناد بڑھ یا رسول اللہ میں ناد بڑھنے کے قابل ہوں آپ نے فرمایا جس کی تُو نے رات کو ناد لکھی ہے وہ ناد سننے کے لیے خود چلایا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہوتا ہے جب بندہ سچے دل کے ساتھ نیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت اپنے سینے کے اندر رکھ کے جب رسول اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو کمری والا مدد کو مہتا ہے سبحان اللہ یہ ان کی حضمت ہے کہ جب بندہ محبت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاتا ہے وہ مدد کو پہنچتے ہیں الحمدللہ ورمالعالمین اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کے ولیوں کا در جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ ناجات ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے اللہ ہمیں ہدایت نصیف کرتا ہے کہ ہم ایسے اللہ کے ولیوں کے ساتھ عدب کے ساتھ محبت والا جو رشتہ ہے اس کو ہم قائم اداع کرتے ہیں بہت شکریہ جی آصف اقبال فاروقی صاحب بڑے خوبصورت اور آسان انداز سے اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کیا شان ہے ان کی کیا عظمت ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے گفتگو کر رہے تھے اور بے شک انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کا عدب کرنا چاہئے ان کی محبت اپنے دل میں پیدا رکھنی چاہئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اللہ تعالیٰ کا اس امت پر ایک بڑا خاص کرم اور ایک بڑا خاص احسان یہ بھی ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ بڑی ایک ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور بڑی ایک ہمارے لیے ایک سند ہے الحمدللہ کے سرکار کے جو امتی ہیں ان کی یہ شان ہے ناظرین یہاں بات روائے ایک مہتوسطہ پفلے کا قریبا جائے گا حاضر ہوتا ہے ایک مہتوسطہ پفلے کے بعد موسیقی موسیقی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز کی خصوصی افتار ٹرانسمیشن خسن رمضان جی تو ناظرین اب وقت ہوا ہے سوفیان رنگ بکھیرنے کا اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے لکی علی چاند صاحب میں ان سے گزارش کرتی ہوں اپنی مخصوص انداز میں حدیعی عقیدت پیش کریں موسیقی 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 کبھی تم مدینے میں آ کر تو دیکھو تمہیں بھول جائے گی جرنت یقینر کبھی تم مدینے میں آ کر تو دیکھو رکھوں ان کے دھر پہ جکا ان کے دھر پہ رکھوں ان کے دھر پہ جکوں ان کے دھر پہ جیوں ان کے دھر پہ مروں ان کے دھر پہ تمہیں کعب آئے گا دین سلامی تمہیں کعب آئے گا دین سلامی انہیں اپنا کبلا بنا کر تو دیکھو تمہیں کعب آئے گا دین سلامی انہیں اپنا کبلا بنا کر تو دیکھو آئے گا دین سلامی انہیں اپنا کبلا بنا کر تو دیکھو بڑا آستان ہے میرے مصطفیٰ اپنا کبلا بنا کر تو دیکھو ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ تھے اجاز افتار علی خان صاحب لکی علی چان صاحب جو بڑے مقصود انداز سے لچپال آقا کی بارگا میں حدی ایک عدد پیش کر رہے تھے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے کچن کی جانے بے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیف جو ہیں وہ اس وقت کچن میں افتار کی کیا تیاری کر رہے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں کچن کے جانے آج کی ریسیپی بہت سپیشل ہے ہے تو چنہ چاٹ لیکن اس کی جو ٹوپنگ ہے وہ چکن شامی کباب سے کی گئی ہے بھلے تو بچپن سے لوگ دیکھتے آرہے ہیں لیکن آج ایک نئی چیز چکن شامی کباب کے ساتھ اس کو انجوائے کریں بہت اچھی ڈیش ہے اس کی ریسیپی یہ ہے کہ ڈولفن چاٹ مسالہ ہے چینے ہیں ویجیٹیبل مکس ہے چکن شامی کباب ہے سوس ہے یہ جتنی بھی رمضان میں میں نے شپیشل جو کیا ہے یہ ریسٹوینٹ کے لئے کیا ہے تاکہ ان کی سیلز میں اضافہ ہو تاکہ روز مرہ کی چیزیں کھانے جب لوگ ریسٹوینٹ کی طرف روجان کریں گے ایٹومیٹکلی ان کی سیل اچھا ڈرڈ لے کے آئے گی پیزا ہر روز کھانے کا ایٹم نہیں ہے چٹ ایسی چیز ہے جو ڈلی لوگوں کا کھانا شگول ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز کی خصوصی افتار ٹرانسمیشن خسن رمضان جی تو ناظرین ہمارے ساتھ حدیعہ نات پیش کرنے کے لئے تشریف فرما ہے فضل سلطان صاحب جن سے میں گزارش کرتی ہوں اپنی مخصوص انداز خوبصورت آواز میں حدیعہ نات پیش کریں تُو جھک سونے دے بوہوے تے تُو جھک سونے دے بوہوے تے نگاہاں ہوں دیاں بیکھی تُو جھک سونے دے بوہوے تے نگاہاں ہوں دیاں بیکھی تُو مگ حسنین دا صدقہ عطاہاں ہوں دیاں بیکھی نگاہاں ہوں دیاں بیکھی تُو جھک سونے دے اور بُسیری وانگ رو رو کے سُنا سونے دیاں ناتاں بُسیری وانگ رو رو کے سُنا سونے دیاں ناتاں نگاہاں ہوں دیاں بیکھی تُو مگ حسنین دا صدقہ عطاہاں ہوں دیاں بیکھی تُو جھک سونے دے اور ہیا کر ایس تر تی تے نبی دی آل دا ہر دم ہیا کر ایس در تی تے نبی دی آل دا ہر دم کبر وچ کبر وچ اپنیاں بندیاں ہیاں ہوں دیاں بیکھی کبر وچ اپنیاں بندیاں ہیاں ہوں دیاں بیکھی حسین ابن علی دا بنے تِلانت کر یزیدان تے حسین ابن علی دا بنے تِلانت کر یزیدان تے تُو نیڑے رب دیاں اپنے رضاں ہوں دیاں بیکھی تُو نیڑے رب دیاں اپنے رضاں ہوں دیاں بیکھی تُو مگ حسین دا صدقہ اور بڑا ہی خوبصور چیر ہے کہ بٹھا کے کول بچیاں نون سُنایا باس دے کسے بٹھا کے کول بچیاں نون سُنایا باس دے کسے تُو پیدا تُو پیدا اپنیا نسلاچ وفاں ہوں دیاں بیکھی تُو پیدا اپنیا نسلاچ وفاں ہوں دیاں بیکھی اور حشر دے روز جد اونین نبی لج پال نے آجز عشر دے روز جد اونین نبی لج پال نے آجز تُو تُو پا جا دیاں بیکھی تِچھاوا ہو دیاں بیکھی تُو تُو پا جا دیاں بیکھی تِچھاوا ہو دیاں بیکھی تُو مگ حسنین دا صدقہ اتاوا ہو دیاں بیکھی تُو جھک سونے دے بووے تے نگاوا ہو دیاں بیکھی تُو مگ حسنین دا صدقہ اتاوا ہو دیاں بیکھی ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھی فضل سلطان مجردی صاحب جو بڑے خوشلہان انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہادیہ اقیدت پیش کر رہے تھے علامہ آصف اقبال فاروقی صاحب ہمارے صاحب تشریف فرما ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے شانِ اولیاء اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے اس پر پہلے بڑے آسان انداز سے انہوں نے گفتگو کی اولیاء اکرام کی شان انہوں نے ہم تک پہنچائی اس پر روشنی ڈالی اور مزید اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی دنیا دار بندہ اللہ کے ولیوں کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے جاتا ہے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا وہ کس طرح سے ان کے حاجت روای کرتے تھے ان کا کیا وہ ایک محبت اور شفقت کا کرینہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو ایک حاجت روا ان کے پاس جاتا تھا اس کی کس طرح سے وہ حاجت پوری کرتے تھے شکریہ الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جب ایک دنیا دار اپنی حاجت لے کر جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے پوری کرتے تھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حاجت رواہی جو ہے مجھے ایک شیل یاد آرہا ہے پنیابی کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دینیا پتر یغلہ دیندہ ہے خضر کو ہکو اکلہ دیندہ ہے دینیا پتر یغلہ دیندہ ہے خضر کو ہکو اکلہ دیندہ ہے وسیلہ اللہ کے بندے بندن وگرنا ہر شیعہ اللہ نے بے شک بے شک اللہ کی ہے بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی دعائیں مستجاب دعا ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی دعا ہوتی ہیں بے شک یہ جب دنیا دار ان کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے یہ اللہ کی محبت ان کے سینے میں اڑیلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ راستہ بتاتے ہیں پھر جب بندہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہمارے وہ عمل نہیں ہیں ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو دعا ہم یہ سمجھتے ہیں چاہدہ باری دعایں قبول نہیں ہوتی ان کا ممول یہ ہے وہ ہر وقت اللہ کی ذکر میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور یہ تو اشاجی حقیقت ہے کہ دنیا کے اوپر بھی اگر کسی کا دوست ہو کسی کا یار ہو تو جتنا اس کے ساتھ راپتہ رکھتا ہے جتنا اس کے ساتھ مل ملاب رکھتا ہے اس کی زیادہ ان سے ہوتی ہے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو تو اس کا کام تعلق ہو تو دوسرا بندہ سفارج لے کر چلا جاتا اس کے پاس اگر میں اپنے دوست سے کام کروانا چاہتا ہوں تو یہ کام کروانا چاہتا ہوں بس یہ ہمارا ہترکہ کار ہے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اسی لئے جاتے ہیں ان کی شامیں بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہیں ان کی دن بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہیں ان کی صبحیں بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہیں ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہیں تو جب ہم ان کے پاس چاہتے ہیں پھر وہ رب کی وارجہ میں انتجا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرہ بندہ تیرے بندے کے پاس آگیا ہے سبحان اللہ یہ تیرے بندہ تیرے بندے کے پاس آگیا ہے اب یہ میرے پاس نہیں آیا وہ اپنے آپ کو بھی ان کا بنا دیتے ہیں تیرے بندہ تیرے بندے کے پاس آگیا ہے اب یہ اس در سے خالی نہ جائے اگر اس در سے خالی گیا تو میرا گیا جانا ہے نام تو تیرے ہی لاجکرہ تو اسی طرح مجھے ایک واقعی یاد آ رہا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین جنج شکر حمد با سبحان اللہ زودت الانبیاء آپ کے پاس ایک بوڑی عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے دس بارہ سال کا بچہ ہے تو وہ بچہ پدیشی گھنگا بھی ہے اور سن بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا وہ ماں جی آ کر حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں شکر حمد اللہ کے پاس آتی ہیں بابا جی یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ پدیشی گھنگا بھی ہے اور بیرا بھی ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے تو حضرت بابا فرید الدین جی شکر حمد اللہ آپ نے فرمایا مائی بیٹس چاہتوں اور اس بچے کو بھی مٹھا دے اب مراقبے میں تھے اپنے اسباق میں تھے اپنے اسباق میں تھے وہ اپنی منزل میں تھے تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے اس مراقبے سے فارغ ہوتے ہی اس بچے کو بلایا بیٹا تو بولتا کیوں نہیں اب دیکھئے اللہ کے ولیوں کی زبانوں سے خدا بولتا ہے سبحان اللہ اپنے اس بچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ آپ کو اللہ کی سپرد کردیتا ہے پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا اس کا بولنا بن جاتا ہے اس کا بولنا اللہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کا ولی بولتا ہے تو وہ خدا بول رہا ہوتا بے شک بے شک بے شک بے شک خدا کے بغیر کو حاجت روائی کر ہی نہیں بے شک بے شک بے شک اب وہ بچہ جو بول بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا اب بابا جی مراک میں سے بارک ہوتے ہیں تو بچے کو وہ خاتم کرتے ہیں بےٹا تو بولتا کیوں نہیں ہے تو وہ بچہ بول کے کہتا ہے بابا جی مجھے آج تک کسی نے اس طرح بلایا ہی نہیں اس طرح بلا رہے ہیں اب درد دیکھئے شکریہ جی کہ وہ وہ بچہ جو سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا بابا جی نے صرف ایک لفظ اپنی زبان سے بولا ہے کہ تُو بولتا کیوں نہیں اب اس بچے نے سن بھی لیا ہے مجھے بابا جی بلا رہے ہیں اب یہ بات یہاں پر یہ قرامت اللہ کے ولیوں کی ہے لیکن حقیقت میں خدا کا حکم ہے جو اللہ کے ولی اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں اور خدا اس بات کو مکمل کرتا ہے اور اللہ کا یہ نظام جو ہے اسی طرح یہ قیامت تک چلتا رہنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں جا کر سب سے پہلے رسولِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہمیں وہاں سے ملتی ہے کیونکہ وہ ہما تن ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے عدب اور محبت کے اندر زندگی گزارے میں تفیق تاہلائے سلطان العارفین سلطان باہر رحمت اللہ علیہ میں ان کے شعر پر اپنی بات کو ارتتام کرتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ علم پڑھیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ علم پڑھ کے ہوں تصویح پھری تے دل نہ پھریا کی لینہ تصویح پھڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینہ چلے مڑھ کے ہوں تے جاغ بنا دد نہ جمدے باہو فاملال ہون کڑکڑ کے ہوں فاملال ہون کڑکڑ کے ہوں جب کوئی انسان اللہ کے ولیوں کے پاس اپنی حاجت روائی کے لئے جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بندے کی حاجت کو پورا کرتی ہے اللہ کے جو ولی ہیں یہ صرف وسیلہ بنتے ہیں کیونکہ ان کی دعائیں جس طرح اقیبلا نے فرمایا کہ وہ مستجاب دعائیں ہوتی ہیں مستجاب دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں سفیانہ رنگ بکھیرنے کے لئے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لکی علی چاند صاحب تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقصود انداز سے لشپال آقا کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کریں ہنجوانا لگشل دیوان ہنجوانا لگسل دے ماں سرکار دے ویڑے نوں ایک وار جویخ لماں غم ہار دے ویڑے نوں ایک وار جویخ لماں غم ہار دے ویڑے نوں کتے نور دی کرنیے کتے بارش رحمت دی کتے نور دی کرنیے کتے بارش رحمت دی رب شکن میں نہیں دے دا سرکار دے ویڑے نوں رب شکن میں نہیں دے نا سرکار دے ویڑے نوں رب شکن میں نہیں دے نا سرکار دے ویڑے نوں میری قسمت پھڑے اونگلی میں نوں لا گئی مدینے نوں میری قسمت پھڑے اونگلی میں نوں لا گئی مدینے نوں میں تے مر کے بھی نہیں چھڑے نا غم ہار دے ویڑے نوں میں تے مر کے بھی نہیں چھڑے نا غم ہار دے ویڑے نوں پھڑے نوں میں تے مر کے بھی نہیں چھڑے نا غم ہار دے ویڑے نوں خوراں میک ارنسجدے جھک دینے مے لائک وی خوراں میک ارنسجدے جھک دینے مے لائک وی چندت داروپ دیتا غمہار دے ویڑے نوں رب ارشا تو سٹ دائے پھول اپنی رحمت دے رب ارشا تو سٹ دائے پھول اپنی رحمت دے خوشبو والے مہک دوے سرکار دے ویڑے نوں خوشبو والے مہک دے سرکار دے ویڑے نوں خوشبو والے مہک دے سرکار دے ویڑے نوں خوشبو والے مہک دے سرکار دے ویڑے نوں جی کر دائے اکھیاں دے شیشے وچ جڑ لاما جی کر دائے اکھیاں دے شیشے وچ جڑ لاما اس رب دے مان مونے سردار دے ویڑے نوں اس رب دے مان مونے سردار دے ویڑے نوں خوشبو والے مہک دے ویڑے نوں سرکار دے ویڑے نوں سرکار دے ویڑے نوں بہت شکریہ جی ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ میں اپنے تمام موزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے تمام موزز ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص یہ ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مسلسل یکم رمضان سے لے کر اور انتہائی رمضان تک رہے گا انشاءاللہ اور آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موزز کے ساتھ میں اپنے تمام سپانسرز کا شکریہ دا کرتا ہوں حاجی بشارت علی خوکر صاحب کا جنہوں نے ہماری اس ٹرانسپیشن کو سپانسر کیا اور سپیشلی ڈالفن مسالہ جات کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے کیچن کو سپانسر کیا تمام ناظرین کا تمام سامعین کا شکریہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے موزز کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک اپنے میزبان سید آمیر زاکر اور سنہ کمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ